فلمی ٹوک کے ایک نئے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے بات کریں آج کی سب سے بڑی خبر کی تو سلمان خان کی آنے والی فلم سکندر سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دیں کچھ میڈیا ریپورٹس کی ماں نے تو کہا جا رہے کی سکندر میں ہمیں سلمان خان کے اپوجیٹ کیارہ اڑوانی لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گی اوفیسل تو نہیں ہے تو دیکھنا ہوگا کی اس فلم کی کاشٹ کو لے کر سکندر کے میکر سے دورہ اوفیسل اپ ڈیٹ کب تک آتی ہے آپ کو بتا دیں سلمان خان کی یہ فلم ایک ایک سن انٹرٹینر فلم ہونے والی ہے جسے ڈائریکٹر اے آر مرگو دوش ڈائریکٹ کریں گے اور وہیں سلمان خان اس فلم کی سوٹنگ مئی دوہجار چوبیس سے شٹارٹ کریں گے اور سلمان خان کی یہ فلم ہمیں اید دوہجار پچیس میں سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسا کہ ہم نے کل کے فلمی ٹاک کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں کلکی کے میکر ایک بڑی اپ ڈیٹ کو آنانس کرنے والے ہیں تو آج کلکی کے میکر سے دورہ ایک بیس سیکنڈ کے گلمس ویڈیو کو ریلیج کیا گیا ہے جس میں ہمیں امیتاب بچن جی کے کریکٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اگر آپ ہمارے فلمی ٹاک کے ویڈیو کو دیکھتے ہوں گے تو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کلکی میں امیتاب بچن اسو تھاما کی کریکٹر میں دیکھنے کو ملیں گے تو اس بیس سیکنڈ کے گلمس ویڈیو میں امیتاب بچن جی کے کریکٹر اسو تھاما کو انٹرڈیوز کیا گیا ہے اور میکرز نے ابھی بھی اس فلم کی ریلیج ڈیٹ کو آنانس نہیں کیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ پراباس کی فلم کلکی ٹو ایٹ نائن اٹ ایڈی کی ریلیج ڈیٹ کیا ہوتی ہے ویسے آپ کو کلکی کا یہ گلمس ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں بتائیں دعا پر یوپ سے دشاہ وطار کی پتن شکل یس راج کی اسپائی اونیورس کی آنے والی فلم وارڈ ٹو سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دیں کچھ میڈیا ریپورٹس کی معنی تو کہا جا رہے کی وارڈ ٹو کی میکرز نے ہالی بوٹ کے جانے معنی ایکسن ڈائریکٹر اسپائیرو راجٹوس سے اس فلم کے لیے بات کر رہے ہیں اور اگر سب کچھ صحیح جاتا ہے تو یس راج کی فلم وارڈ ٹو میں ہمیں اسپائیرو راجٹوس دوارہ کوریوگراب کیے گئے ایکسن سین دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بتا دیں اس سے پہلے اسپائیرو راجٹوس نے کیپٹن امریکہ سیبل وار اور کیپٹن امریکہ فشٹ ایونجر میں ایکسن سین کو ڈائریکٹ کیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کی وارڈ ٹو میں ہمیں ہولیوڈ لیول کا ایکسن سین دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دیں ابھی وارڈ ٹو کی سوٹنگ چالو ہے جسے ڈائریکٹر آیان مکھر جی ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور وہاں اس فلم ہمیں ریتک رو سے راجنی کانت کی آنے والی فلم تھلائیور 171 سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دیں کچھ میڈیا ریپورٹس کی ماں نے تو کہا جا رہے کی تھلائیور 171 میں ہمیں ناغہ ارجن اصرورتی حسن ایک ایمپورٹنٹ کریکٹر میں دیکھنے کو ملے گی اوفیسل تو نہیں ہے تو دیکھنا ہوگا کی اس خبر کو لے کر میکر سے دورہ اوفیسل اپ ڈیٹ کب تک آتی ہے آپ کو بتا دیں تھلائیور 171 ایک گینگشٹر ایکسن فلم ہونے والی ہے جسے ڈائریکٹر لوکیس کنگرائش ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور وہاں تھلائیور 171 کا ٹائٹل ٹیجر ایس آرکے کی بیٹی سوہانہ خان کی آنے والی فلم جس کا ورکنگ ٹائٹل کنگ بتایا جا رہا ہے اس فلم سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے تو جیسا کی ہم نے فلمی ٹاک کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سوہانہ خان کی فلم کنگ میں ساروک خان کا کیمیو دیکھنے کو ملے گا اور اب کچھ میڈیا ریپورٹس کی مانے تو کہا جا رہے کی اس فلم میں ساروک خان کا کیمیو نہیں بلکی یہ فلم پوری طرح سے ساروک خان کی ہونے والی ہے جس میں ہمیں ساروک خان اور سوہانہ خان کا برابر کا رول دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دیں کنگ ایک ایک ایکسن انٹرٹینر فلم ہونے والی ہے جسے ڈائریکٹر سجائے گھوش ڈائریکٹ کرنے والے ہیں اور وہیں کہا جا رہے کی اس فلم کو میکر دو سو کروڑ کے بجٹ میں بنانے والے ہیں جس کی سوٹنگ میں دو آزار چوبیس میں ہی ریلیج ہوئی ملیالم فلم پریمالو کے باکس آفیس میں بلوک باشٹر ہونے کے بعد پریمالو کے میکرز نے اس کے سکول کی آفیس آل آنانسمنٹ کر دی ہے جی ہاں میکرز نے یہ پوشٹ ڈالتے ہوئی بتایا ہے کہ پریمالو کا دوسرا پارٹ آنے والا ہے جسے ڈائریکٹر گریس ایڈی ڈائریکٹ کریں گے اور یہ فلم ہمیں دو آزار پچیس میں دیکھنے کو ملے گی ابھی تک میکرز دورہ یہ کنفرم نہیں کیا گیا ہے کہ پریمالو کے سکول میں ہمیں اس کے اوریجنل کاشٹی دیکھنے کو ملے گی یہ اس کے سکول میں ہمیں کوئی نئی کاشٹ دیکھنے اکچھے کمار کی آنے والی فلم ویلکم ٹو دی جنگل میں پہلے سے ہی ایک لمبی اشتار کاشٹ تھی اور اس کے باوجود میکرز نے دو ایکٹرز کو اور بھی کاشٹ کر لیا ہے جی ہاں کچھ میڈیا ریپورٹس کی ماں نے تو کہا جا رہے کی اب تب سیودانی اور جیکی سروپ کو ویلکم ٹو دی جنگل میں کاشٹ کر لیا ہے آپ کو بتا دیں ویلکم ٹو دی جنگل ایک کومیڈی ڈراما فلم ہونے والی ہے جسے ڈاریکٹر احمد خان ڈاریکٹ کر رہے ہیں اور وہاں اس فلم میں ہمیں اکچھے کمار کے ساتھ بولیوڈ کے آدھے سے زیادہ ایکٹر دیکھنے کو ملیں گے اور اکچھے کمار کی یہ فلم ہمیں دسمبر دو آجار چوبیس میں سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی سمجھے کی نہیں ہاں ہاں سمجھے سمجھے چل چل شروع کرتے ہیں سب ساتھ میں سیکھو ہم جیسے پرانے چاولوں سے سیکھو پری درسی کی ایک نئی فلم کی انانسمنٹ کی گئی ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈارلنگ آپ یہاں پر اس کے انانسمنٹ پوشٹر کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں یہ فلم ایک رومنٹک کومیڈی فلم ہونے والی ہے جسے ڈاریکٹر اسفن رام ڈاریکٹ کر رہے ہیں اور وہاں اس فلم میں ہمیں پری درسی کے ساتھ نبھان اتیس لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گی ابھی تک اس فلم کی ریلیج ڈیٹ کو آناؤنس نہیں کیا گیا ہے پر کہا جا رہا ہے کہ پری درسی کی یہ فلم ہمیں 2024 کے لاشٹ کورٹر میں دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں باکس آفیس کلیکشن کی تو اجے دیوگن کی فلم میدان نے اپنے ریلیج کے دسوے دن میں انڈین باکس آفیس پر ایک اچھی گروت دکھائی ہے جہاں میدان نے اپنے دسوے دن میں انڈین باکس آفیس پر دو کروڑ 65 لاکھ روپے کا نیٹ کلیکشن کیا ہے اور اسی کے ساتھ میدان نے دس دنوں میں انڈین باکس آفیس پر 32 کروڑ 45 لاکھ روپے کا نیٹ کلیکشن اور 38 کروڑ 65 لاکھ روپے کا گروس کلیکشن کر لیا ہے اور وہی میدان نے دس دنوں میں اوورسیس باکس آفیس پر سات کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ میدان نے دس دنوں میں ورلڈ وائیڈ بوکس آفیس پر 49 کروڑ 65 لاکھ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اجا دیب گن کی اور وہیں اچھے کمارا ٹائگر سروپ کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں نے اپنے ریلیج کے دسوے دن میں انڈین بوکس آفیس پر 1 کروڑ 75 لاکھ روپے کا نیٹ کلیکشن کیا ہے اور اسی کے ساتھ بی ام سی ام نے دس دنوں میں انڈین بوکس آفیس پر 53 کروڑ 5 لاکھ روپے کا نیٹ کلیکشن اور 63 کروڑ 15 لاکھ روپے کا گروس کلیکشن کر لیا ہے اور وہیں بی ام سی ام نے دس دنوں میں اوورسیس بوکس آفیس پر 27 کروڑ 35 لاکھ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ بڑے میاں چھوٹے میاں نے دس دنوں میں ورلڈ وائیڈ بوکس آفیس پر 90 کروڑ 50 لاکھ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اچھے کمارا ٹائگر سروپ کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کا لائپ ٹائم باکس آفیس کالیکشن کتنا ہوتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو فلموں سے جوڑی چھوٹی موٹی اپڈیٹ جاننی ہو تو آپ ہمیں سوچل میڈیا پر فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں